عذاب ناظرین ملی ڈائجسٹ کی خاص پیشکش گفتگو میں آپ کا استقبال ہے آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی مخصوص گیسٹ ہیں کیمپس فرنٹ آف انڈیا کے اسٹیٹ سیکریٹری ہیں محترم کا نام سید سرفراز ہیں سب سے پہلے آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے سٹوڈیو میں بہت سارے سوالات ہیں آپ کے کیمپس فرنٹ آف انڈیا کے تعلق سے آپ کی خود کی پرسنالیٹی کے تعلق سے انشاءاللہ ساری چیزوں کے بارے میں ہم پوچھیں گے آپ سے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیمپس فرنٹ آف انڈیا کیا ہے اور ان کے کیا مقاصد ہیں ان کا ایمبیشن کیا ہے جی بہت بہت شکریہ ملی ڈائجسٹ کیوں میں بولنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ جو گفتگو کرنے کی ایک پروگرام ارنج کیا کیمپس فرنٹ آف انڈیا ایک ٹوٹل سٹوڈنٹس ایمپورمنٹ یہ کالیجز میں یونیورسٹیز میں اور سکولز کے اندر سٹوڈیز مطلب صرف آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں صرف ٹیسٹ بک سٹوڈیز ہوتی ہے لیکن پورے اعتبار سے آلم کیا ہے اور پوری دنیا کے الگ الگ سوچ ہے ایڈیولوجیز ہے پوری طریقے کی ایک سٹوڈیز کو سٹوڈنٹس تک پہنچانا اور اس کے اندر سٹوڈنٹس کو اپنی ہی سکلز کو باہر لانے کے لیے سٹوڈنٹس کو اپنے ہی کچھ ایسے چیز ہو چاہے ہیں جو وہ باہر نہیں لا پاتے ہیں کیونکہ یہی زندگی کے اندر وہ محروم ہو جاتے ہیں تو اسی لیے یہ سٹوڈنٹس کے جو سکلز ہیں ان کو باہر لانے کے لیے اور ان کو ایک تعلیم صحیح تعلیم ملنے کے لیے اور بہت سارے چیز ہیں جیسے ایک ٹوٹل سٹوڈنٹس ایمپورمنٹ ہمارا نارا ہے اس میں صرف سٹوڈنٹس کو سٹوڈیز مطلب جو دنیای تعلیم ہے اس پر ہی محروم نہیں کرنا ہے بلکہ الگ الگ جو ان کی زندگی کے اندر پولیٹکس ہو یا پھر اور جو بھی الگ الگ چیز ہے سبھی کمپلیٹ پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کیمپورمنٹ ادھر کام کر رہے ہیں دوسری چیز آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کنناٹک میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ یونیورسٹیز اور کالیجز میں جو بھی کانٹروورسی ہوتی ہے اس میں کیمپورس فرنٹ اف انڈیا بڑھ چرکر کے اس میں شامل ہوتی ہے فرنٹ پر اس کو لیڈ کرتی ہے کئی مرتبہ ان پر الزام بھی لگتا ہے اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے دیکھئے کرناٹکہ میں ابھی جو فلال جو حکومت ہے وہ ایک بی جے پی کی حکومت ہے فیسسٹ گورمنٹ ہے یہ گورمنٹ کے جو سٹوڈنٹس کے معنی میں جو بھی پولیسیز آتے ہیں یا پھر جو بھی کانون بنتے ہیں یا پھر جو بھی یوجنائیں لائی جاتی ہیں وہ ٹوٹلی سٹوڈنٹس کے خلاف ہوتی ہیں ہم کو یہ ماننے کو یہاں پر ماننا پڑتا ہے کہ جو آج کی حکومت ہے وہ صرف کیا بولتے ہیں کارپوریٹ سسٹم کو دولپ کرتے ہیں ایجوکیشن کے اندر بھی کارپوریٹ سسٹم کو ایجوکیشن کے اندر سیفرانیزیشن کو ایجوکیشن کے اندر اپنی فستائی سوچ کو دالنے کی بہت کوشش کر رہی ہے تو ایسے سیچویشن میں جو بھی ایجیٹیو ہو یا پھر کریئر کے معمیلے میں ہو سٹوڈنٹس کے حق کے لیے کیمپس فرنڈ سامنے آتی ہے اسی لیے کیمپس فرنڈ کا نام کبھی بھی بیواد میں رہتا ہے کبھی بھی نیوز میں کبھی بھی لوگوں کے چرچے میں رہتا ہے آپ نے جیسے جو ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے سفرانائزیشن کے بارے میں بات کی جیسا کہ میں نے چیزوں کو پڑھا ہے پچھلے جنہوں جو یہاں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں جیسے کہ ہجاب کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن کے بیس پہ کوئی ڈیسیزن نہیں لیا جائے گا جبکہ یہاں کے جو ایجوکیشن مینسٹر ہے وہ گیتہ اور دوسری چیزوں کو جو یہاں کا سلیبس ہے اسکول اور کالیجز کا اس میں انکلوڈ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جیسا پچھلے چند دنوں سے ہجاب کا جو مسئلہ چل رہا تھا اس کے تعلق سے ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک ڈیسیزن آیا ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ کے دروازے کو بھی جو لڑکیاں ہیں جن کو نائنسافی ہوئی ہے وہ کٹ کٹ آئے ہوئے ہیں لیکن اس کے یہ معاملے کے اندر ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ ہے اس کو غلط طریقے سے گورنمنٹ استعمال کر رہا ہے وہ ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ تھا وہ صرف پیو سی کے لیے تھا اور جو سکولز کے لیے تھا لیکن یہ لوگ وہ دیگری کے اندر بھی اس کو نافس کر کر وہاں پر بھی لڑکیاں کو جو مسلم لڑکیاں جو ایڈیوکیشن پا رہی ہیں اور اس کے اندر بہت اچھا مطلب ایڈیوکیشن کے اندر آ گیا رہے ہیں تو ان کو ایڈیوکیشن سے محروم کرنے کے لیے بہت بڑی سازش کر کے یہ ہجاب کا مسئلہ لائیا اس کے اندر جب ہجاب کا مسئلہ ہے تو ایڈیوکیشن منسٹر جو بی سی ناگیش ہے وہ آ کر بولتے ہیں کہ ایڈیوکیشن کے اندر صرف اور صرف ایڈیوکیشن ہونا چاہیے یہاں پر کوئی ایک ریلیجین کا پریکٹیس یا پھر کوئی ریلیجیس کو ساتھ میں لے کر نئی جانا چاہیے بلکہ صرف ایڈیوکیشن کو فوکس کرنا چاہیے جب معاملہ آتا ہے مطلب ایڈیوکیشن کے اندر مہا بھارت رامائن کو لانے کا جب وہی بی سی ناگیش کہتے ہیں کہ یہ ریلیجیس بکس نہیں ہے یہ صرف اور صرف ڈیلی لائف ڈیلی لائف کے لیے مطلب یہ گورنمنٹ ساپ سیدھا یہ بول رہی ہے کہ اگر گورنمنٹ گھڑے کو گھڑا نہیں گھوڑا بولی گے تو یہاں کی پبلک کو ماننا پڑے گا گھوڑے کو گھڑا بولیں گے تو اس کو ماننا پڑے گا تو یہ ٹائپ کی ایک گورنمنٹ ہے اور میں صاف طور پر گورنمنٹ کو یہ چیز کو بھی جاننا چاہیے کہ جو یہاں کے آئین کے تحد وہ گورنمنٹ حکومت میں آئی ہے وہ آئین کا جو آرٹیکل 28 سیکشن 1 کے اندر صاف طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی ایک ریلیجیس کی ٹیچنگز کو پڑا ہی لکھائی میں جو گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشنز اس میں نہیں دالنا چاہیے لیکن یہ گورنمنٹ اس چیز سے بچنے کے لئے یہ کیا کہہ رہی یہ صرف اور صرف مورل سٹیڈیس ہے یہ ریلیجیس سٹیڈیس نہیں ہے تو یہ گورنمنٹ آئین کے بھی خلاف کام کر رہی ہے اور ایسا ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ وہ آئین کی کیا مطلب اس پر عمل کر رہی ہے ایسا ایک ڈیفینڈ کر رہی ہے تو دو چہرے ہم کو دیکھنے کو ملے گی ایک طرف ہجاب کے مسئلے میں انٹی مسلم مینڈسیٹ ہے ایڈیوکیشن مینیشٹر کا وہ دکھا اور یہاں پر جو ہندو جو ایڈیالوجی کو دالنے کے لئے برامانوات کو جو ایڈیوکیشن میں دالنے کے لئے یہ رام آین ہو یا مہا بھارت ہو یا کچھ اور ہو اُتھ چیزوں کو بھی لیا جا رہا ہے جیسے آپ نے ہجاب کے تعلق سے بتایا تو چونکہ یہ ٹوٹلی کالیج اور اسکول سے جڑا ہوا ہے تو ایک سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ جو پورا پرکرم تھا پورا جو پروسس تھا جس میں بہت سارے جو کنڈڈا ٹی وی چینلز ہیں ان کی جس طرح سے ریپورٹنگ ہوئی جس طرح سے بچیوں کو ہمیلیٹ کیا گیا وہ ناکاب اتارنے کو ان کو مجبور کیا گیا ان کے ویجوالز کو شوٹ کر کے پھر اس کو لائیو ایر کیا گیا وہ بہت ہمیلیٹنگ تھا تو ایز ای کنپس فرنٹ اف انڈیا کے جو میمبرز ہیں ان کے لئے وہ کس طرح سے چیزوں کو وہ کیسے دیکھ رہے تھے کیسے اس کو ٹیکل کر رہے تھے ایموشنل سینٹیمنٹ میں دیکھئے یہ کنڈڈا میڈیا جو ہے کنڈڈا کی اس میں تاجب کی بات نہیں ہے یہ ایسی حرکت وہ کرنے ہی والے کیونکہ ڈائیلی اینٹی مسلم پروگرامز وہ چلاتے ہی رہتے ہیں آج بھی ہو یا پھر اس سے آگے بھی ہو یہ ان کا ایک کنڈا میڈیا ٹوٹل یہاں کے آرس ایس کے ہاتھ میں چلنے والا ایک ٹول ہے اسلاموفوب ہے اسلاموفوب ہے تو یہ کنڈا میڈیا والے صرف اور صرف وہ سٹوڈنٹس کے پیچھے جا کر کیمرا کرنا اتنے ہی تک وہ باز نہیں آئے وہ کیا کیے جو لڑکیاں ہجاب کے معاملے میں اپنے حقوق کے لئے لڑ رہی تھی ان کے گھر کو جا کر بھی کیمرا لگا کر جو چھوٹا کیمرا تھا اس کو لگا کر چوری سے سٹنگ آپریشن بھی کیا اس کو نام دیا سٹنگ آپریشن وہ ناکامیاب ہوئے اس کے اندر ان کے اوپر افائر بھی ہوا یہ یہ حرکت ہے میڈیا کی کہ یہ جو لڑ رہی تھی ان کے حق کے لئے لڑکیاں ان کو مطلب ہمیلیٹ کرنے کے لئے ان کو سوچ کو ان کو دبانے کے لئے مطلب ان کے دماغی حالت کو کمزور کرنے کے لئے مطلب یہ لڑائی سے پیچھے اٹھنے کے لئے جو رسس کا اجینڈا ہے اس کو میڈیا نے پرموٹ کیا اس کو میڈیا نے رنگ میں لایا تو اس میں تاجب کی بات نہیں ہے یہ میڈیا کی سازیش ہے یہی کیمپس فرنٹ یہ نظر سے دیکھتا ہے کنڈڈا میڈیا ایک چیز اور اس میں جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ہجاب کا مسئلہ چل رہا تھا اس میں کچھ کالجز میں ہم نے یہ دیکھا کہ دلیت سٹوڈنٹس آ کر کے مسلمانوں کے سپورٹ میں نعرے بازی کر رہے تھے ان کے سپورٹ میں کھڑے ہو رہے تھے تو کیمپس فرنٹ اف انڈیا کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا دلیت سٹوڈنٹس سے کس طرح کا تعلق ہے کیمپس فرنٹ کے اندر پورے دھرم کے مطلب ہندو مسلم سی کسائی سبھی سٹوڈنٹس کیمپس فرنٹ کے میمبرز ہیں ابھی ہمارا جو میمبرشپ کیمپین ہوتا ہے تو ہم پورا عوام کے لیے مطلب جو بھی سٹوڈنٹس ہیں کسی کا دھرم نہیں دیکھتے سبھی کو میمبرشپ دیتے ہیں تو ہمارے اندر دلیت بھی ہیں ہمارے اندر ہندوز بھی ہیں ہمارے اندر مسلم بھی ہیں یہ پورے دھرم کے لوگ ہمارے اندر ہیں جو دلیت کا جو سولیڈیریٹی تھا مطلب یہ ہجاب کے لڑکیوں کے ساتھ وہ ایک تماشا تھا بی جے پی گورنمنٹ کو کہ دلیت صرف دلیت ہی نہیں ایک عام انسان کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ کس طریقے سے بی جے پی گورنمنٹ یہاں کی لڑکیوں کو مسلم لڑکیوں کو ایجوکیشن سے محروم کرنے کی سازش کر رہی تھی وہ سازش کے خلاف جو دلیت آرگنیزیشن ٹھہر کر ان کا ساتھ دیئے وہ ایک بہت اپریسییشن کی ایک بات ہے اچھا ایک اور سوال ہجاب کے تعلق سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس بیچ میں ایک لڑکی کی ویڈیو وائرل ہوئی اس کا نام تھا مسکان خان جس کے اوپر کچھ ہندو توا کے ٹیرریسٹوں نے اس کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو اس نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا وہ بہت وائرل ہوئی اور پورے دنیا میں اس کو دیکھا گیا تو یہ جو ایک مزاج ہے جو ایگریشن ہے جو فستائی طاقت کے خلاف لڑنے کی جو ایک جذبہ ہے یہ جذبہ کیمپس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر ہے جی بالکل جو مسکان خان جو ہماری بہن ہے منڈیا کی جب پچاس سے سو جو ہندو توا کے گنڈے ای بی بی پی کے ممبرز یہ آرس ایس کے ممبرز جب اس کے اوپر ایسا آئے جیسے لومڑی کے جیسے نوچنے کے طریقے سے آگے بڑے تو وہ لڑکی نے کہا اللہ اکبر جب یہ جیسی رام بول کر نعرے لگا کر ایک لڑکی کے پیچھے سے جا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کرنا ٹکا کی کیا حالت ہوئی ہے ایک لڑکی کو اتنے لڑکے مل کر کیا کرنا چاہتے آخر وہ کیا پروف کرنا چاہ رہے تھے لیکن اللہ نے اس لڑکی کا مقام اتنا بڑایا جب وہ لڑکی بولی کہ اللہ اکبر مطلب اللہ بہت بڑا ہے اللہ کی جب وہ تعریف کی اس وقت تو اللہ اس کا مقام اتنا بڑایا پوری دنیا میں وہ ایک اللہ اکبر کے نعرے سے یہ کرنا ٹکا کہ مسلمانوں کے اندر ایک confidence آیا کہ ہم لوگوں کو مایوس نہیں ہونا ہے ہم لوگوں کو یہ حالت سے جونجنا ہے ہم جو حالت کو فیس کر رہے ہیں اس سے ہم لوگوں کو مایوس نہیں ہونا ہے وہ اللہ اکبر نعرہ اتنا افضل ہو گیا کہ پوری دنیا مسکان کو جاننے لگی وہ اللہ کا نام لی تو اللہ اس کا درجہ اتنا بلند کر دیا کہ پوری دنیا جاننے لگی وہ بہن کا جو جذبہ ہے وہ ہر ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے وہ ہر ایک مسلمان کے اندر یہی ہماری ایک سوچ ہے اچھا ابھی جیسے کی ہجاب کا معاملہ چل رہا ہے سبجیکٹس وغیرہ جو اس نساب ہیں اس میں بھگوت گیتا اور ان سبجدوں کو جوڑنے کی کوشش کی جارہی ہے تو ان سب کو ٹیکل کرنے کے لیے ان سب کو جو ہے ہجاب جو سلیبا سے اس میں شامل نہ کیا جا اس کے لیے آپ کی جو تنظیم ہے جو ارگنائزیشن وہ کس طرح سے افرٹس دے رہی ہیں کانونی دائرے کے اندر ابھی وہ کیس سپریم کورٹ میں ہے جو ہجاب کا مسئلہ ہے اور رہی بات یہ بھگوت گیتا اور جو ایجوکیشن کے اندر نافذ کر رہے ہیں ان کی گورنمنٹ ہے اپنی منمانی چلا رہے ہیں تو یہ بہت دن رہنے والی نہیں ہیں یہ جو ان کی بربریت ہے یا پھر جو ان کی زبردستی ہے جو پالیسیس لا رہے ہیں اس کو انہیں الیکشن میں آنے والے الیکشن میں ان کو سٹوڈنٹس کا موتوڑ جواب ملے گا یہی ہمارا کہنا ہے اچھا اسٹوڈنٹس کے تعلق سے جیسے آپ نے بتایا کہ آنے والے الیکشن میں ان کو موتوڑ جواب ملے گا تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا اس میں کیا خیال ہے اور آپ جو کیمپس فرنٹ آف انڈیا ہے ان کے اسٹوڈنٹس جو میمبرز ہیں ان کو یہ چیزیں کس طرح سے بتاتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے پالیٹکس کتنا امپورٹنٹ ہے پالیٹکس کی انڈریسٹینڈنگ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ جو اپروچ ہے اس کو آپ کیس طرح سے اپنے میمبرز میں لیتے ہیں دیکھئے سٹوڈنٹس مطلب وہ پورے زمانے کو حالت کو اور ہسٹری کو سبھی چیز کو جاننا ہوا ایک انسان ہوتا ہے باقی لوگوں کو اور سٹوڈنٹس کے اندر ہم جب کمپیر کرتے ہیں تو ایک سمجھدار انسان سٹوڈنٹس ایک سمجھدار ہوتا ہے تو حالت کو جو بھی سکتا ہے حالت کے ساب سے کام بھی کر سکتا ہے ابھی دیکھئے آج کی جو پریزنٹ حالت ہے اس کو اگر کوئی صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے تو وہ سٹوڈنٹ ہے کیونکہ اس کو یہ چیز معلوم ہو سکتا ہے کہ کیا حالت ہے کس طریقے سے حالت کا بدلاؤ کیا جا سکتا ہے اگر حالت کی بدلاؤ کرنا چاہیے تو ہر اعتبار سے کام کرنا چاہیے صرف سٹوڈنٹس مطلب ہمارا جو ٹیکسٹ بک ہے اس کی حد تک سٹوڈنٹس کو جانا نہیں چاہیے یہاں کے آئین کے تحت جو بھی ہے لیجسٹ لیچو ہو یا پھر جوڈیشیری ہو یا پھر بیوروکریسی ہو الگ الگ جو یہ ہے پیلرز ہے وہ سبھی چیزوں کو سٹیڈی کیا ہوا انسان ہوتا ہے سٹوڈنٹس تو اگر ہم اس کو سٹیڈی کیے ہیں تو اس کو کس طریقے سے ہم اسٹیمال کر سکتے ہیں اور ایک اچھا سماج ہم کس طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ اچھا سماج بنانا اسی کو آتا ہے جو سماج کو صحیح دائرے میں لے جانے کے لیے اس کے اندر سمجھ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں سٹوڈنٹس سے اچھا کوئی وہ سمجھ نہیں سکتا تو سٹوڈنٹس کو ضروری ہے پولیٹکس کو بھی سمجھے حالت کو بھی سمجھے اور اس کو بدلہ کرنے کی کوشش بھی کریں پچھلے دنوں میں نے ایک تصویر دیکھی سوشل میڈیا پر میانگلور یونیورسٹی میں کچھ پروٹیسٹ ہو رہا تھا جس میں معلوم ہوا کہ کیمپس فرند آف انڈیا کے سٹوڈنٹس ہیں اور ہیڈگوار کا پوسٹر تھا اس میں آگ لگا رہے تھے وہ پورا معاملہ کیا ہے اور اس طرح کی جو چیزیں کی جاتی ہے وہ صحیح ہے میانگلور یونیورسٹی یا یہ صرف وہیں پر نہیں پورے کرناٹکا کے اندر بہت سارے جگہ جہاں ہمارا آرگانیزیشن ہے پورے تھٹی ون ڈیسٹکس کے ہر جگہ بھی کیمپس فرند یہ ہیڈگوار کا جو سبخ مطلب ٹینتھ کے جو ٹیکسٹ بک میں ہے لا رہے ہیں یہ ہیڈگوار کا سبخ لانے کا ایک مقصد ہے اس کے پیچھے آپ دیکھیں یہ نہیں صرف ہیڈگوار کا نہیں لا رہے ہیں بلکہ بھگت سنگھ کا ہٹا کے لا رہے ہیں بھگت سنگھ کا ہٹا رہے ہیں نارین گرو کا ہٹا رہے ہیں اور بہت سارے چیز ہے اب اگر ہم اس کے اندر ڈیٹیلز میں جائیں گے تو ابھی تک بھی گورنمنٹ کلیریفیکیشن نہیں دے رہے ہیں کہ کس کو ہٹا ہے اور کس کو لانے والے ہیں کیونکہ گورنمنٹ بھی ابھی مطلب ایک کنفیوزن میں ہے آئی سی حالہ تھے لیکن یہ صاف طور پہ انہوں نے یہ ریلیز کیا کہ ہٹا گے وار کا وہ لائے ہیں اور ہٹا گے وار کا ہٹا گے وار کے حد تک جو بات ہے ہم یہ چیز کو سمجھنا چاہے جب یہ دیش دیش کے آزادی کی جب لڑائی چل رہی تھی لڑائی چلنے کے ٹیم پورے لوگ لڑائی کے لیے دیش کے آزادی کی لڑ رہے تھے لیکن اس وقت یہ آر ایس ایس ہو یا ہندو توا کے جو آرگانیزیشنز ہو ہندو مہا سبہ ہو یہ یہ جو بھی آرگانیزیشنز ہے یہ سبھی لوگ صرف مطلب بریٹیشوں کی چاپلوسی کر رہے تھے ان کے جوتے ساف کر رہے تھے وہ ساور کر کا جو آپ اتحاس پڑیں گے تو اٹھارہ مافی نامیں آپ کو ملیں گے اور یہاں تک کے قوٹو انڈیا مومنٹ کے اندر اٹھل بیہاری واج پہ بھی مافی نامیں لکھ کر جیل سے باہر آیا ہوا ایک انسان ہے اور گوڑوالکر کی جب ہم ایڈیالوجی کو دیکھیں گے تو وہ بھی یہ جو دیش کا مطلب سواتانتر سنگرام جب چل رہا تھا اس کو اس کے خلاف یہ مطلب بات کرنے والا انسان ہے یہاں تک کہ گوڑوالکر کی ایڈیالوجی بھی یہ ہے کہ وہ صاف طور پر اپنی بانچ آف تھوٹس بک میں لکھا کہ ہمارا دشمن مسلمان کمیونیسٹ اور یہ کریسچین ہے تو یہ ایڈیالوجی ہے بات ہڈگیوار کی آتی ہے تو ان سب لوگوں کو تیار کیا ہوا آدمی ہڈگیوار ہے پرسٹ ایڈیالوجی کا سرسانچا ہڈگیوار جب 1929 کے اندر ایک محیم چل رہا تھا یہ دیش کے اندر آزادی ملنے کے لیے ایک سیلیبریشن کرنا ہے چھبیس جنووری 1929 کو آل انڈیا یہ کانگریس کا ایک انانونسمنٹ ہوتا ہے کانگریس جب ایک ارگنیزیشن تھا پارٹی بن کر نہیں تھا کانگریس ایک انانونسمنٹ کرتا ہے کہ سبی لوگوں کو تیرنگا لہرہ کر دیش کے آزادی منانا چاہیے جب یہ لوگ جب یہ ہڈگیوار اپنے رسس کو ایک میسیج دیتا ہے کہ آپ تیرنگا کو نہیں بھگوہ کو آپ لہرانا ہے اور اپنے آزادی کو منانا ہے تو یہ سے ان کے ایڈیالوجی تھی کہ یہ ہندو راشتری یہ ہندو راشتری مطلب کہ ہندو وں کا حکومت نہیں یہ برام 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 مطلب تو اسی خاطر ہم لوگ ہیڈیوار کو ہیڈیوار کے خلاف اپوس کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ ہندو توا کے آئیڈیا ہے جو برام 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 منو واد سوچ میں ہندو توا اور برام 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 کو اپ سال پہلے یہ کتاب لکھی گیا ایسا بتایا جاتا ہے اس کے اندر ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اتنی گندی طریقے سے عورت کو بتایا گیا ایک لڑکی اور لڑکا یہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی برام کو کوئی اگر ایک مارتا ہے ہاتھ کو جلا دینی والی بات کرتا ہے اور جب لڑکی کی آتی ہے جب اس کے اندر بھی صاف طور پہ لکھا گیا اگر ایک شودر لڑکی کسی کے اوپر ایک ظلم ہو گیا ریپ ہو گیا تو اس کو پاک ہونے شد ہونے کے لیے ساتھ برام 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 مطلب ہم بستری ہم بستری کرنا ایسا ایک گندی سوچ ہے آپ ریفرنس میں جائیں گے تو اور بری بری سوچ آپ کو ملے تمام طرح جو ڈسکریمنیشن ہیں جو ان ہومن چیزیں ہیں اس کے بارے میں اسی بات ہیں آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جس کے ویسے آپ اس کو پوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور سب سے ایمپورٹن چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت آپ جو campus front of india وہ کن کن امور پہ کن issues پہ کام کر رہی ہے دیکھیں ہمارا issues آتے رہتے ہیں دن بہ دن نئے نئے issues آتے رہتے ہیں صرف ایک issue پر ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام ہے total students empowerment students کو جو انڈیا کا system کے اندر students کا حقوق ملنا چاہیے وہ مل نہیں رہا ہے free education ملنا چاہیے تھا یہ constitution جس کو ہم مانتے ہیں وہ constitution کے حساب سے education free ملنا چاہیے سبھی لوگوں کو کیا آج free education نہیں ہے NEET exam کو اگر کوئی پاس کر بھی اگر آگے جا کر MBBS بننا ہے تو گھریب کے اگزام ہو CUT ہو جے ڈی ڈی ہو انجینیئرنگ کے فیلڈ میں آپ کو کچھ بڑا کر ہے تو یہ ایک طریقے سے صرف امیروں کا ہو گئے education جیسے کہ آپ نے کہ الگ دوسرے institute جانا پڑے گا تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مافیا کنسپٹ آگیا ہے کنسلٹینسیز ہوتی ہیں الگ institute جو الگ الگ انٹرنس کی تیاری کراتی ہیں تو اس سے جو غریب students ان کو اور پریشانیاں ہوئی ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں ایک جو آپ کی جو government ہے یا پھر اس سے پہلی بھی جو government congress کی government تھی جب government capitalists کی ہوتی ہے جب government صرف اپنا مافات سوچتی ہے لوگوں کا نہیں لوگوں کی بھلائی کے بارے میں کچھ نہیں سوچتی ہے تو ویسی گورنمنٹ کی سوچ کے حساب سے ہم جب دیکھیں گے تو پولیسی اس کو دیکھنا ہے اس کے اوپر یہ نیٹ اگزام کا جو سسٹم ہے کامپیٹیو اگزام سے گھریبوں کو اسے محروم ہو رہے ہیں کیوں ابھی کچھ دن پہلے کارناٹکا میں آٹھ کالیجز کے اوپر آئیٹی نے ریڈ کیا اس کے اندر انہوں نے 402 کروڑ روپے جبت کیا 402 کروڑ روپے جبت کیا سونا اور الگ زیورات کو بھی لوگوں نے جبت کیا اس کے اندر 400 کروڑ روپے جبت کیا تو انویسٹیگیشن ریپورٹ میں آئیٹی بتاتا ہے کہ یہ جو آٹ کالیجز ہے اس میں مینگلور کے دو کالیجز ہے ڈاونگیرے کا باپو جی کالیج ہے اور شرینیو کالیج ہے مینگلور کا اور ینیپویا کا انسٹیٹیوٹ ہے ایسے چند انسٹیٹیوشن ہے یہ انسٹیٹیوشن کے جو مینجمنٹ ہے نیٹ کے ذریعے جو رینکنگ میں پڑے ہوئے لوگ مطلب جو سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ لے نیٹ میں جو رینکنگ پا کر آئے رہتے ہیں ان کی سیٹوں کو مینجمنٹ میں بیچ لیا گیا تھا مطلب دوسروں کا حق کو پیسوں میں بیچ خرید دیا گیا تھا تو جو امیر لوگ پیسے دے کر سیٹ خریدے ہوئے تھی ایسا پیسہ تھا چار سو دو کروڑ روپے تو یہ صرف ایک چھوٹا اگزامپل ہے ایسے بہت سارے مافیا چل رہے ہیں اور یہ چلانے والی گورنمنٹ ہے کیونکہ گورنمنٹ کو نہیں چاہیے کہ گریب بچہ پڑے گورنمنٹ کو یہ نہیں چاہیے کہ کوئی مسلمان پڑے اگر گریب پڑے گا تو اس کے حالت کے بارے میں بات کرے گا اگر گریب پڑے گا تو سسٹم کے بارے میں بات کرے گا تو اپنی زندگی ہے اب تک زندگی بسایا ہوا تھا ان کے ماں باپ کی یا پھر ان کی ہسٹری کی اس کے بارے میں بات کرے گا تو یہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ وہ لوگ بات کرے ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہیں گے کنناٹک میں ابھی جو ریزلٹس آئے ہیں کالج اور یونیورسٹیز میں تو خاص طور سے مسلم لڑکیاں ہیں جو ہجابی لڑکیاں ہیں انہوں نے بہت زیادہ انتیازی پوزیشن حاصل کی ہیں بہت زیادہ کامیابی حاصل کی ہیں جیسے بشرا مطین ہیں اور بھی کچھ سسٹرز نے جنہیں گول میڈلز ملا ہے کئی سارے گول میڈلز ملے ہیں تو یہ جو ایک ایسے بارے آپ کا خیال ہے یہ ایسے ایک سیچویشن میں جب لوگ ہجاب کو ایک ایسا مان رہے تھے بی جی پی کے جو ایمیلیس ہے ایسا بتا رہے تھے کہ ایک بہت بڑا کٹا ہے ایجوکیشن کے لیے یہ روک رہا ہے مسلم ایجوکیشن کے لیے لیکن وہی ہجابی لڑکیوں کے ذریعے ایک میسیج بھی انہیں یہ پہنچا کے وہی ہجابی لڑکیاں رینک رینکرز ہے مطلب جو ایجوکیشن کا پورا سسٹم ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کر مطلب سب سے زیادہ ٹاپ کر رہے ہیں تو یہ چیز حضم نہیں گورنمنٹ کو ابھی جو ہجاب کے اندر جتنا وہ پریشان کیے ہیں اس سے زیادہ گورنمنٹ کو پریشانی اب ہوئی جب وہ ریزلٹ دیکھتے ہیں تو یہ کلیر میسیج ہے کہ آپ جتنا دباؤگے اتنا ہی سپرنگ جائیسے ابرے گا ویسے ہی یہاں جو ہماری مسلم خواتین لڑکیا ہیں وہ بھی ایجوکیشن کے اندر ابرے ہیں ان کو ہم کیمپس فرنڈ کے جانب سے بھی جو جو اگزام کے اندر ایسا ریزلٹ لائے ہیں ان کو ہم سیلیوٹ کرتے ہیں ان کو ہم یہی مطلب یہی بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایجوکیشن سے محروم نہیں ہونا چاہیے اپنے حقوق سے بھی ہم لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں اچھا کیمپس فرنڈ کے حوالے سے وہ ٹائم پر جو الگ ایشو تھے یہ ٹائم پر بھی الگ ایشو سے حالت کے حساب کامپس فرنڈ کام کرتا ہے لیکن اس سال میں مطلب بجشتہ ہم پچھلے سال میں جب دیکھیں گے تو نیپ 2020 کو لائے گیا تو نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو لانے کے ٹائم میں پورا ابھی جو ایجوکیشن کے اندر جو بدلہ ہو آ رہا ہے اسی کے تحت لائے ہیں ابھی نیپ کے تحت جو بدلہ ہو لائے ہیں اسی نیپ کے خلاف ہم لوگوں نے ویدان سودا کو مارچ کیا تھا جب ویدان سودا کا اسیمبلی چل رہا تھا وہی ٹائم پر ہم نے ویدان سودا کو مارچ کیا تھا بہت بوری طریقے سے پولیس نے ہمارے ساتھ بیہیو کیا ہمارے بہنوں کے اوپر بہت سارا لائٹی چرچ ہو اس میں خریب چھے سات لوگوں کا سر بھی پھوٹ گیا تو یہ سب ہونے کے بعد یہاں کے اپوزیشن لیڈر سنی پی کے بارے میں بات کی تو یہ اسمبلی کے اندر جب اینی پی چرچہ نہیں ہو رہا تھا تو اس کو چرچے میں لانے کیلئے کیمپس فرنٹ کچھ حد تک کامیاب ہوا بلکل یہ اس کو بڑا اچیویمنٹ کہا جا سکتا ہے کیونکہ آپ نے غریبوں کے حق میں بات کی اور سماج میں جو مساوات ہے جو برابری ہے اس کے اوپر بات کی اور اس میں کامیاب بھی ہو ہے آخر میں آپ سے پوچھنا چاہیں گے جو تمام کرناٹک کے سٹوڈنٹ ہیں پورے ملک میں سٹوڈنٹ ہیں ان کے بارے میں کیمپس کے طرف پیغام دینا چاہے کوئی میسز دینا چاہے پورے سٹوڈنٹ کو یہی ایک میسیج ہے کہ آپ کو صرف سٹوڈنٹ مطلب صرف بکس جو ہم ٹیکسٹ بکس ہیں اس ہمیں محروم نہیں ہونا ہے الگ چیزوں کو ہمیں پڑھنا ہے سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے سمجھ کر ہمیں جو حالت ہے ابھی situation انڈیا کا چل رہا ہے پوری طریقی سے سٹوڈنٹ کا anti سٹوڈنٹ کو education سے بھی مطلب education کے system میں scholarships کی کمی اور پیسوں کم کم بلکل کم پیسا دیا جارہا ہے education کو پچھلے بجٹ میں بھی کرنا ٹکا میں صرف 12% پیسا education کے لیے رکھا گیا یہاں تک بہت سارے reports جب کمیشن کمیشن کھتی ہیں ریپورٹ کھتی ہیں کہ education کو اتنا پیسا رکھنا چاہیے تو government سٹوڈنٹ کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو تو ایسے دھوکے باز گورنمنٹ کے خلاف سٹوڈنٹ کو اٹھنا ہے لڑنا ہے بینا لڑے ہم کوئی حق خاصل نہیں کر سکتے اگر ہمیں چھوٹا کچھ بھی پانا ہے تو کچھ اس کے لئے محنت کرنا پڑتا ہے تو اسی طریقے سے آج ہمیں صحیح education ملنا ہے ایک گریب کو بھی ہمیں education پہنچانا ہے تو سبھی students کو اس گورنمنٹ کے جو انٹی student policies ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے اور ساتھ ساتھ میں آج کا جو system ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے ہمیں education سے کبھی بھی محروم نہیں ہونا چاہیئے education صرف ہمارے کریئر کو بنانے کے لئے ہی نہیں education ہمیں جو نظام جو چل رہا ہے جو situation ابھی جو چل رہا ہے وہ situation کے اندر کچھ تبدیل لانے کے لئے بھی ہم اس education کو طول بنا کر استعمال کرنا ہے بہت شکریہ سید سرفراز صاحب آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں آنے کے لئے تو یہ تھے ہمارے campus front of india کے سید سید سرفراز صاحب جو یہ بتا رہے تھے کہ سٹوڈینٹ کے لئے صرف اسٹوڈینٹ رہنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو تمام حالات کے اوپر پوری طریقے سے عبور ہونا چاہیے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کب کیا ایکشن لینا ہے کیسے چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے کیسے اس کے بارے میں پڑھا جائے اور سمجھا جائے اور انہوں نے آم جو اسٹوڈینٹ سے ان کے لئے یہ میسج دیا ہے کہ صرف اسٹوڈینٹ نہ رہے بلکہ اس سسٹم کو پڑھیں سمجھے اور اس سسٹم کو اپنے حق کے لئے استعمال کرنا سیکھیں امید کرتے ہیں یہ انٹرویو آپ کو پسند آئی ہوگی تینک موسیقی